موسیقی نمسکار دوستوں یہ ہے نڈی ٹی وی انڈیا اور آپ ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں رفتار ریبوٹ اٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمس آج کے شو میں بہت ساری باتیں آپ کی گاڑیوں کی سرکشہ کی یا سیفٹی کی ہماری گاڑیاں کتنی سیف ہیں یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کئی کمپنیاں اس میں بہت سارے قدم اٹھا رہی ہیں نئے نئے فیچرز دے رہی ہیں زیادہ اے بیکس دے رہی ہیں اور سرکار بھی اپنی طرف سے کافی کچھ کر رہی ہے کئی طرح کے کانون لارہی ہے جس سے آپ کی سڑک کی یادرہ زیادہ سیف ہو جائے آپ کی ایک کار کتنی سیف ہے یہ جاننے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کی کراسٹ ٹیسٹ ریٹنگ کیسی ہے گلوبل انکیپ نے بھارت میں اب تک پچاس کاروں کے کراسٹ کر لیے ہیں اپنے سیفر کارس فور انڈیا پروگرام کے تحت اور حالی میں کچھ نئے ٹیسٹ ہوئے ہیں چار کاروں کے جن میں سے ایک کار ہے رینو کی کائی گر اور اس کار نے اس کراسٹ ٹیسٹ میں کافی اچھی ریٹنگ پائی ہے چار سٹار اس کار کو ملے ہیں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں رینو کی کارس کو زیادہ اچھی ریٹنگ نہیں ملتی تھی ہاں ٹرائبر کو چار سٹار ملتی تھی لیکن اس سے پہلے اگر آپ کوئیٹ کی ریٹنگ دیکھیں یہاں دسٹر کی ریٹنگ دیکھیں تو یہاں تک نہیں پہنچی تھی وہ کاریں تو پہلے ٹرائبر کو چار سٹار ملے اور اب کائی گر ٹرائبر سے بھی آگے وڑ گئی ہے چار سٹار ہیں لیکن انک اس سے بھی بہتن ملے ہیں ساتھ ہی ساتھ نسان مائگنائٹ کا ٹیسٹ بھی کیا ہے گلوبر انڈ کیاپ نے سیفٹی ریٹنگ کے لیے اور وہاں بھی چار سٹار ملے ہیں دونوں گاڑیاں کافی معاملوں میں سیم ہیں ایک ہی پلیٹ فارم پر بنی ہیں ایک طرح کے پارٹس کو ساجہ کرتی ہیں تو کافی کچھ ایک جیسا ہے کائی گر اور مائگنائٹ میں اور ان دونوں کو ملے ہیں چار سٹارز آئیے دیکھتے ہیں کیسا رہا یہ ٹیسٹ اس نئے سال میں سیفر کاز فور انڈیا کے تحت کچھ نئے کریش ٹیسٹ کیے گئے ہیں ٹیسٹ کی گئی دو کاروں میں کافی کچھ ایک سامان ہے جس میں پلیٹ فارم، ڈرائف ٹرینز یعنی کی اینجنز اور ٹرانسمیشنز اور کئی پارٹس بھی شامل ہیں یہ ہیں نیسان مائگنائٹ اور رنو کائیگر دونوں ہی رنو نیسان کے سی ایم ایف اے پلیٹ فارم پر بنی ہیں جو چھوٹی کاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے مائگنائٹ بھارت میں دوہزار بیس کے انتھ میں لانچ ہوئی تھی اور سارے انکیپ ٹیسٹ کی طرح یہاں بھی بیس ویرینٹ کو پرکھا گیا جب نیسان نے مائگنائٹ کو بھارت میں پہلی بار لانچ کیا اس کی قیمتیں جب اناؤنس ہوئی تھی تب ایک فکر تھی کیا اس گاڑی میں سیفٹی کے معاملے میں تھوڑی کمی ہے اس کریش ٹیسٹ کے سکور کے بعد پتا چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے ادھکتم سترہ میں سے گیارہ دشنلو پچاسی آنکھوں کے ساتھ مائگنائٹ کو اڈلٹس یعنی کی بڑوں کی سرکشہ کے لیے بڑیہت چار سٹالز ملے ہیں کار کو سامنے سے چونسٹھ کلومیٹر پر تھی گھنٹہ پر کریش کیا گیا ہے لیکن اس کا کوئی سائیڈ ایمپیکٹ ٹیسٹ نہیں ہوا ہے ڈرائیور سائیڈ کے پتلے کے سینے پر آئی چوٹ ایک فکر کی بات تھی بچوں کی سرکشہ کے معاملے میں مائگنائٹ کو بس دو سٹارز یا دو ستارے ملے ہیں جس کی ایک بڑی وجہ تھی پچھلی سیپ پر آئیسو فکس چائلڈ سیٹس رسٹرینز کا نہ ہونا الیکٹرونک سٹابیلٹی کنٹرول یا ESC اور سٹینڈرڈ سائیڈ ایمپیکٹ پروٹیکشن نہ ملنے کے کارن بھی کار نے کم انکھ پائے اس کے علاوہ پچھلی سیٹ پر بیچ کے یاتری کے لیے تھری پوائنٹ سسٹم کی جگہ لیپ سیٹ پیلٹ بھی اس کے خلاف گئی اب بات مائگنائٹ کے پریوار کی ہی رینو کائیگر کی پشلے سال ٹرائیبر ایمپی وی کو ملی شاندار چار ستارہ پرفارمنس کے بعد میری امید اس کار سے بھی کافی زیادہ تھی رینو کے ٹرائیبر کے کرایش ٹیس سکور کو لے کر کافی چرچہ ہوئی اور کافی لوگ بہت ایمپریس بھی ہوئے تھے کہ اس کار کا ریٹنگ اتنا ہائی تھا تو ایک امید تھی کہ یہ دو کارے جو ہیں مائگنائٹ اور کیگر جو اسی پلاتفارم پہ بنی ہیں وہ بھی اس پہ کھری اتریں گی کائیگر کو بھی پرشن سنیا چار ستارے ملے ہیں اس نے ٹرائیبر اور یہاں تک کی مائگنائٹ کو بھی اپنی سکور کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا بچوں کی سرکشہ کے لیے ویسے ہی دو سٹار پرفارمنس ملی ہے کار میں سیٹ پیلڈز کا استعمال کر کے چائلڈ سیٹز لگائی گئی تھی آئیسو فکس کے بینا تو انکھ تقریباً ایک جیسے ہونے چاہیے مائگنائٹ اور کائیگر کے ہے نا تو یہاں ہمارے پاس ایک دلچسپ ماملہ ہے کیونکہ دونوں گاڑیاں رنو کائیگر اور نیسان مائگنائٹ ایک ہی پلاتفورم پہ بنتی ہیں اور ایک ہی پروڈکشن سائٹ یا فیکٹری میں بھی بنتی ہیں تو سوچنا ہوگا کہ دونوں کی crash test performance بلکل سیم ہوگی لیکن کیا ایسا ہے آئیے پتا کرتے ہیں ٹرائیبر کی طرح کائیگر کے باڈی شل کو اسثھر ریٹنگ ملی یہ دروازے کے فریم جیسی کچھ جگہوں پر شیسی کی بناوٹ کی وجہ سے ہوا لیکن ہاں مائگنائٹ کے سٹرکچر کو سثھر ریٹنگ ملی تو ایک ہی پلاتفورم پر بنے ہونے کے باوجود دونوں کاروں میں کافی فرق کیسے ہے کار کے کچھ پارٹس ہیں جن میں میں نے انتر دیکھا ہے ادھارن کے لیے کار کا نچلا حصہ دونوں ہی کاریں ایک دوسرے سے الگ ہیں ان کے پردرشن کی بات کریں تو وہ جس طرح سے سامنے سے ٹکراتی ہیں وہ تھوڑا فرق دکھاتا ہے لیکن ویشترک پردرشن کے سندر میں یہ زیادہ بڑے انتر بھی نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا یدی ہم سائٹ سے ان دونوں کاروں کا پاریکشن کرتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ اس پاملے میں دونوں میں کس کا پردرشن کیسا ہوگا امید ہے کہ دو ہزار بائیس کے دوسرے حصے تک گلوبل اینڈکیاب بھارت کے ٹیسٹ نیمو کی سائیڈ ایمپیکٹ ٹیسٹنگ کو بھی شامل کرے گا تو نیسان مائگ نائٹ اور اینڈو ٹرائبر کو مل چکے ہیں گلوبل اینڈکیاب کے سیفر کارس فور انڈیا پروگرام کے تحت ہوئے کراش تیسٹ میں پورے چار سٹار یقیناً کابلے تاریف اب وقت تک بریک کا بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے دو اور کارز کے ٹیسٹ یہ دونوں کارز ہیں ہونڈا کی اور انہیں بھی کافی اچھی ریٹنگ ملی ہے دیکھتے رہیے ریک کے بعد آپ سبھی کہاں ایک بار پھر سواگت ہے رفتار ریبوٹیڈ پہ یادوکی آج ہم بات کر رہے ہیں گلوبل اینڈکیاب کے کچھ نئے ٹیسٹ کی جو بھارت میں بنی کاروں پہ کیے گئے ہیں بریک سے پہلے آپ نے دیکھے رینو کائگر اور نیسان مائگ نائٹ کے گریش ٹیسٹ رہ دونوں نے کافی اچھی ریٹنگ پائی ہے چار سٹار کی ریٹنگ اور اب بات دو اور کاروں کی جن کو بھی چار سٹار ریٹنگ ملی ہیں یہ ہیں ہونڈا کی دو کارز ہونڈا سٹی کامپیک سیڈان اور ہونڈا جیسٹ پریمیم ہیچ پیک اور یہ دونوں ٹیسٹ کیے گئے ہونڈا سٹی کی چوتھی جنریشن اور جیسٹ کی تیسری جنریشن پہ اس لیے کہ ہونڈا بھارت میں پانچوی جنریشن بھی بیشتی ہے لیکن گلوبل اینڈکیاب اپنے ٹیسٹ میں کار کے بیس فیڈینٹ کا ٹیسٹ ہمیشہ کرتا ہے جو چوتھی جنریشن ہے تو اس کا ٹیسٹ کیا گیا اور دونوں ہی کاروں نے بہت بڑیا ریٹنگ پائی ہے دونوں کو ملی ہیں چار سٹار ریٹنگ تو ہونڈا کی پرفارمنس گلوبل اینڈکیاب کے اس سیفر کارس فور انڈیا پروگرام کے تحت ہوئے ٹیسٹ میں کافی قابل تحریف ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں ان دونوں کارس پہ ہوئے کریچ ٹیسٹ پر 2022 کے پہلے دور کے کچھ ٹیسٹ کے بعد اپنے سیفر کارس فور انڈیا پروگرام کے تحت گلوبل اینڈکیاب بھارت میں بٹھنے والی دو ہونڈا کاروں کے نتیجوں کے ساتھ تیار ہے ہونڈا سٹی کمپاک سیڈان اور ہونڈا جیس پریمیم ہیچ سامنے سے کریچ کی گئی ہیں اور ہاں آپ صحیح ہیں یہ پرانی سٹی ہے نہ کہ پانچوی جنریشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ جو اوورال اس کا شیل ہے اس میں بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اسی لئے اس کا سکور بھی برقرار ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ پرانی سٹی کے ساتھ کیوں کیا گیا ہے اور نئی جنریشن سٹی کے ساتھ کیوں نہیں تو گلوبل اینڈکیاب کا جو پروٹوکال ہے وہ کہتا ہے کہ جس بزار میں آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں کا سب سے بیسک موڈل اٹھانا ضروری ہے ٹیسٹ کے لئے تو سٹی کیونکہ پریویس جنریشن میں بھی ابھی بک رہی ہے اس کار کو ٹیسٹ کے لئے لانا ضروری ہو گیا تھا پرانی پیڈی کی ہونے کے باوجود نتیجے اچھے رہے ہیں کیونکہ کار کو بڑوں کی سرکشہ کے لئے چار سٹارز ملے ہیں حالانکہ کار کے سٹرکچر اور فوٹویل کو استھر ریٹنگ ملی ہے پچھلی سیٹ پر بیچ کے یاتری کے لئے تین پوائنٹ سیٹ بیلٹ نہ ہونے کے کارن بھی کار کو کچھ انکوں کا نقصان ہوا ڈمی ایمپیکٹ چارٹ میں اگلے یاتریوں کو معمولی چھوٹے ہی دکھائی دیں سٹینڈرڈ آئیسو فکس نے اچھا پردرشن کیا جس سے کار کو بچوں کی سرکشہ کے لئے چار سٹار پانے میں مدد ملی یہ بہت دلچسپ ہے کہ ہونڈا اس کا اپیو کر رہی ہے کہ سٹرکچر ویل آرچ کے اوپر سے جاتا ہے آپ تھوڑا نیچے جائیں گے تو ایک بار پھر سٹرکچر نظر آئے گا یہ کافی اچھے طریقے سے پھیلا ہوا ہے اور کار کا ایک بڑا حصہ اس سے چھوٹا ہے یہ کیا کرتا ہے آپ کے پاس ارجا کو باٹنے کے لئے ایک بہت بڑا ستروت مل جاتا ہے جس سے آپ سیدھے ارجا کو کار کے باہر کی اور موڑ سکتے ہیں میں کہوں گا کہ ہم نے ابھی تک جتنی بھی کاریں ہونڈا کی ٹیسٹ کی ہیں ان سبی کا ایک ہی درشن یا ایک ہی ڈیزائن اور نرمان رہا ہے یہ بھارت سے موبیلیو سے شروع ہوا ہے جس کا ہم نے کئی سال پہلے ٹیسٹ کیا تھا جیز اب بھارت میں کچھ پرانی سی ہو گئی ہے اور سٹی کے ساتھ پلیٹ فارم اور کئی پارٹس ساجہ کرتی ہے کار کو بڑیا انکھ میں لے اور اس نے بھی چار سٹار ریٹنگ حاصل کی اگلے آتریوں کو معمولی چوٹے ہی آئیں کافی دیشوں میں ہونڈا جیز کا ایک نیا جینریشن پچھلے سال لانچ ہو چکا تھا لیکن بھارت میں یہی پرانی کار ابھی بھی بک رہی ہے تو یہ مت بھولیے کہ یہ ایک پرانا پلیٹ فارم ہے جو سات آٹھ سال پہلے ڈیویلپ ہو چکا تھا لیکن فر بھی اس کا سیفٹی ٹیسٹ سکور بہتر ہے پچھوں کی سرکشا کے لیے آئیسو فکس کی پیشکش نہ ہونے کے کارن کار کو کچھ انکھوں کا نقصان ہوا یہ عجیب ہے کیونکہ جیز نے سٹی سے بہت کچھ اُدھار لیا ہے لیکن ایک مزبورت سٹرکچر اور ستھر شیل اس کو یہاں بھی چار سٹارز کے قریب لے آئے اس کار میں ہم آئیسو فکس دیکھنے کی امید کر رہے تھے اور وہ موجود نہیں ہے اس لیے کمپنی کو ان چائل سیٹوں کی سفارش کرنے کی ضرورت ہے جو آئیسو فکس پانیٹر کا اوپیوگ نہیں کرتی ہیں ایک اچھے نینے میں انہوں نے کیو تھری لگانے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ تین سار پرانا ہے اور پیچھے کی اوڑ دیکھتا ہے جو ٹھیک ہے لیکن سیٹ پیل کا اوپیوگ کرنے سے واسطہ میں پردرشن میں کمی آئی ہے آئیسو فکس ہوتا تو بہتر ہوتا دونوں کاروں کا کیول ایک ہی پلیٹ فارم پر ہونا کافی نہیں ہے کاروں کے وزن اور آیا میں بھی فرق ہے اس لیے ہم اتنا آشر چکیت نہیں ہیں دونوں کاروں کا پردرشن اچھا رہا ہے نتیجوں کے بعد ہونڈا نے ایک بیان میں کہا دونوں موٹلوں کے گلوبل ان کیپ گریش جس پرینام چوتھی پیڈی کی ہونڈا سٹی اور تیسری پیڈی کی ہونڈا جیز جن کو ہم نے دوہزار چودہ اور دوہزار پندرہ میں بھارت میں بیشنا شروع کیا ہونڈا کی سبھی کے لیے سورکشا کے لیے لمبے سمجھے چری آ رہی کوششوں پر زور دیتے ہیں سورکشا کیول کار چالک تک سیمیت نہیں ہے بلکہ سبھی یادریوں اور پیدر جلنے والوں کے لیے بھی ہے سورکشا کو پلیٹ فارم کے وکاس میں شامل کیا گیا ہے جو ہمیں بھارت میں اور کسی بھی بزار میں ہونڈا کے سبھی موڈلوں کو لے کر آشوست کرتا ہے اہم بات یہ ہے کہ پچھلی پیڈی کی کاریں اتنے اچھے انگ پا رہی ہیں جبکہ مقابلے میں کھڑی کچھ کاروں کی نئی جنریشنز بھی اس کے آس پاس نہیں آ پائی ہیں تو یہ تھا اس ہفتے کا رفتار ریبوٹڈ ہماری کارز میں سورکشا کو لے کر آپ کو ہمارا یہ خاص شو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے ٹوٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے کارین بھائی کھنڈی اور ہمیں ضرور لکھئے ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا امید آنے والے ٹائپ میں بھی جن گاڑیوں کے ٹیسٹ ہوں گے ان کو بہت بڑیاریٹنگ ملے گی پچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی اور سرکار کی طرف سے بھی کافی قدم اٹھائے جا رہے ہیں جو ہماری سڑکوں کو سیف بنا رہے ہیں سرکار نے کہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں گاڑیوں میں کم سے کم چھے ائر بیک ہوں گے خالی کی بات ہے سرکار نے کہا ہے کہ اگلے سال سے اگر بائیک پہ چار سال سے چھوٹا بچہ جا رہا ہے تو اس کو سیفٹی ہیلمٹ پہننا پڑے گا سیفٹی ہارنس لگانا پڑے گا تو کچھ قدم سرکار نے لیا ہے کچھ قدم کمپنیاں لے رہی ہیں سب کا مقصد دیکھئے ہماری سڑکوں کو زیادہ سرکشت بنانا ہے اور آپ بھی اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں وہ کریے بلکل سیف رہیے اپنی کارز میں آگے بیٹھے ہو یا پیچھے سیل بر ضرور لگائیے سکوٹرز اور بائیکز پہ ہلمٹ ضرور پہنیے آگے بیٹھے ہو یا پیچھے اور اپنا بہت زیادہ دھیان رکھئے نمازکار موسیقی